بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھا و اصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ لکھا و اصحابیٰ یا نور اللہ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور روایتوں میں شب جمعہ اور روز جمعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص روز جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر درود پاک پڑھے سو مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کے اس کی سو حاجتیں پوری کرے گا اللہ پاک اور ستر اس میں سے آخرت کی ہوں گی اور تیس دنیا کی اس کی پوری فرمائے گا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خوب خوب پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پیش کریں اور ایک اور روایت کے مطابق پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جمعہ رات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ کون پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو آج کی رات اور جمعہ کا دن اسپیشلی طور پر پیارے آقا علیہ السلام پر خوب خوب درود پاک پڑھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر دو سو بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس وقت میں مدینہ طیبہ میں ہوں الحمدللہ حرم مدینہ میں نبی پاک علیہ السلام کے سب سب زگنبت کے سائے میں بیٹھا ہوں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ کریم آپ سب کو بھی اس پاک در کی باعدب حاضری نصیب فرمائے اور بالخصوص جنہوں نے اب تک مدینہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اللہ جلدی انہیں بھی مدینہ طیبہ کی باعدب اور پرزوک عشق بھری حاضری نصیب فرمائے بہت سارے لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ پلیز ہمارے لئے دعا بھی کیجئے گا تو میں نے کہا کہ آج شب جمعہ ہے کیوں نہ کچھ آپ کے میسیجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور محمد اگریہ چلیں جی آپ کے لئے دعا ہے اللہ آپ کو بھی برکت نصیب فرمائے ام سلیم ہمارے ساتھ ہیں اللہ کریم آپ کو بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جی جناب اور بھی میسیجز ہیں تھوڑے سے اچھا جی مدینہ پاک دعاوں کی مدینہ التجاہ ہے اللہ کریم آپ کو بھی مدینہ دکھائے اور بھی کئی سارے میسیجز ہیں یہاں پر تھوڑا سا سلام ارز کر دیجئے گا اور دعا کی گزار جی آپ کا سلام بھی برکتہ ہے رسالت علیہ السلام میں ارز ہے محمد ادنان قریشی بھائی ہیں اللہ کریم آپ کو بھی مدینہ دکھائے ادنان بھائی اور بھی فیض الحسن آپ کا سلام پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز ہے اللہ قبول فرمائے لقمان بھائی ہیں آپ کے لئے بھی دعا ہے اللہ آپ کو بھی حاضری مدینہ نصیب فرمائے اچھا جی ام مہد ہیں اللہ آپ کو بھی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے ہمیں عشق رسول کی لازوال لیمن سے نوازے نبی پاک علیہ السلام کے دربار کی حاضری کا ایک خوبصورت فرمولہ یہ ہے علماء نے لکھا کہ درود پاک کی کسرت کریں گے تو انشاءاللہ حضور جلدی مدینہ طیبہ طلب فرمائیں گے تو کوشش کریں کہ مدینہ کی حاضری کی نیت سے خوب خوب درود پاک کی کسرت کریں اللہ کریم آپ کو بھی جلدی مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے شاہلیں جی دعاوں کی عرضیں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرجے گا اللہ کریم آپ کو بھی جلدی مدینہ دکھا ہے سلام عرض کرجے گا سرکار کی بارگاہ میں جنتے بنت غلام یاسین عطاریاں ہیں جی آپ کا سلام بھی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے عدنان بھائی ہیں گجر سے آپ کا سلام پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں یہ والا کلام سنا دیں مدینہ میں پیٹ کر آئے 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 وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا دستہ شہدہ ہزار پھرتے ہیں کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں جی کسی کی بہن بیمار ہے ان کے لئے دعا ہے اللہ بیماروں کو صحت اتا کریں آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خاتم النبیجین اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار وکنا عذاب القبری وکنا عذاب الحشری وکنا حساب المیزان اللہم آعننا على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک یا الہ العالمین یا رحم الرحمین جو جو اس وقت ہمارے ساتھ لائف اس ویڈیو میں موجود ہیں اور جو بعد میں اس کو دیکھیں گے مولا جو جو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتے ہیں سب کا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی باعدب اور ذوق عشق بھری حاضری ہم سب کو پھر مقدر فرما اے مولا کریم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہم سب کے کناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے والدین کی ہمارے بہن بھائیوں کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے دوست رشدار احباب کی مغفرت فرما ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما اے مولا کریم جو جو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اس وقت لائف شامل ہیں اے اللہ جس کے دل میں جو تمنا ہے جو عرضو ہے جو مراد ہے تو سب جانتا ہے سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے دلوں میں موجود تمنایں التجائیں بھی جانتا ہے مولا کریم سب کی نیک جائز تمناوں کو اپنی رحمت سے قبورہ فرما اے مولا کریم حضور علیہ السلام کے دربار کی جو جو زیارت کرنا چاہتا ہے انہیں نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ اسی سال مدینہ تیبہ کی بات اب حاضر نصیب فرما جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے مقنوزوں کے کرزے اتار دے اے مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں بار روزی عطا کر دے جو روزگار والے ہیں ان کے روزی روزگار میں برکتیں اس عطے عطا فرما جو اولاد کے تمنائی ہیں نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں آفیت والے بیٹے عطا کر دے اے مولا کریم جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے اے مولا کریم پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں سنت بھرے رشتے عطا کر دے اے مولا کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا کر دے تو نے ہماری دنیا بڑی اچھی کی ہے مالک ہر مسئیبت سے مولا کریم ہم سب کو محفوظ فرما اے مولا پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ اے مولا کریم ہماری اور ہمارے والدین کی اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی مولا خیر فرما اے مولا جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بین مانگے عطا فرما میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بر کا بھلا ہو مچھینہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک کڑے میری مدینے کی ہوا ہو اے مولا کریم جو جو لوگ دعا کیلئے کہتے رہتے ہیں مولا سب کی دلی جائز طمناوں کو پورا فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وآلہی وصحبہی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم